بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنصاف ہی کون کر رہا ہے یہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھا دیگی چینل دو سبسکرائب رکھو تاکہ ہو جی زبرداشت ویڈیو تو انمیل دی رہا ہے آجا دیکھیں جب پراجیکٹ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی ایکسپینس ہوتی ہے بلینز میں ایکسپینس ہوتی ہے یہ بات تو سچ ہے کہ چودری مجید صاحب پاکستان کا وائٹ ڈیویلپر ہے کہ جب پراجیکٹ لانچ کرتا ہے اسے پہلے زمین خرید لیتا ہے لیکن زمین کی اب دیکھیں کوئی اتنے بڑے پیسے ایک ڈیویلپر کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اپنے جیب سے دے دیں یا وہ ان کے پاس لون ہوتا ہے یا ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن کچھ ریسیویبل پییبل پیمنٹس ہوتی ہیں لینڈ والوں کو اس کے بعد یہ میں بڑے بڑے خرچے بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیں گے نا اپنا سو روپیہ خرچہ گھن رہے ہوتے ہیں آپ اپنا رینڈ گھن رہے ہوتے ہیں اس طرح میں آپ کو بڑے لفظ سکیل کی اوپر بتا رہا ہوں کہ بڑے سکیل پہ کیا ہوتا ہے لینڈ کی بیلینز میں پیمنٹ ہے اربو روپے میں پیمنٹ ہے پھر اس کے بعد اس کی اوپر اربو روپے کی ڈیویلپمنٹ کاسٹ ہے اب آپ کس دیں یا نہ دیں پراجیکٹ تو ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کس دیں یا نہ دیں فیصل ٹاؤن یا فیصل ہل تو یہ نہیں کرے گا کہ مثال کے طور پہ جی مسٹر اسمائل صاحب بری کس نہیں دے رہے تھے جی اسمائل صاحب دے پلارٹ دے سامنے روڈ ناؤں بڑھانی یہ ایسا تو نہیں ہوتا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں سو بیسیکلی جب پراجیکٹ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو پراجیکٹ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے یہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ شادی کرتے ہیں نا بیسیکلی جو کہتے ہیں نا شادی میں جو قبول لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ کے رائٹس اور جو حق ہیں وہ قبول کرتا ہوں اور آپ دوسری سائٹ سے بندہ یہی کہتا ہے دوسری سائٹ سے یہی جواب آتا ہے کہ جی واقعی میں آپ کے حقوق اور مطالبات قبول کرتا ہوں اور مطلب میں آپ کی ٹنشن لوں گا اور آپ نے میری ٹنشن لے لیا بیسیکلی قبول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے سو جب اسی طرح جو سوسائٹی اور جو علاٹی ہے ممبر ہے اس کے اندر جو اس کا جو تعلق ہے اس کو علاٹمنٹ کی صورت میں کہتے ہیں یا فائل کی صورت میں آپ کا سمجھنے نکاہ آجاتا ہے سوسائٹی کا علاٹی کے ساتھ اب دیکھیں آپ ہمیشہ ایک بات یہ کہا رہے ہو دیں کہ بھائی سوسائٹی ٹیم سے پہلے بنانی ہے چودری صاحب آپ نے تین سال کہیں ہمیں دو سال میں پلوٹ چاہیے ایسا آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن رائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں اب چودری صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ سے قسطے مانگے لیکن ساتھ چودری صاحب کا یہ فیصل ٹاؤن کا فیصل ہیل کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹائم پر ڈیلیوری دے سو یہ ہمیشہ تعلی دو ہتوں سے بچتی ہے اس طرح سے کسٹمر ہے جو ممبر ہے میں بھی فیصل ہیل کا کسٹمر ہوں میرا بھی کمرشل پلات ہے اب میں نے پلات خریدا میرا رائٹ ہے کہ میں یہ کلیم کروں کہ بھائی ادھر مسجد ہونی چاہیے ادھر سکول ہونی چاہیے ادھر پارک ہونی چاہیے ادھر روڈ ہونی چاہیے ادھر عبادی ہونی چاہیے ادھر بجلی ادھر پانی ادھر گیس سیکورٹی ہونی چاہیے مین روڈے ہونی چاہیے ہارٹیکلچر ہونی چاہیے یہ میرا رائٹ ہے لیکن جہاں پہ آپ کے حقوق ہوتے ہیں وہیں پہ ساتھ ساتھ آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں فرض میرا کیا ہے کہ میں نے جب ایک پراپرٹی خریدی ہے تو میں پراپرٹی ٹائم پہ اس کی قسطیں ادا کروں اور جو قانون اور ضوابط ہیں اس کو کروں اور اسی طرح فیصل ہل کا رائٹ ہے پیسے لینا لیکن فیصل ہل کا یہ فرض ہے کہ وہ پراجیکٹ کو ایسے بنائے کہ جو دس لاکھر پہ لگائے اس کا بیس بن جائے اب میں آتا ہوں دس سے بیس والی بات پہ دو جمع دو والی بات پہ اب سنیں ساری بات آپ غور سے فیصل ہل کے الارٹی ساری سنیں جب آپ نے فائل خریدی چار لاکھ ڈون پیمنٹ دے کے تو کل فائل کی قیمت کیا تھی پندرہ لاکھ رویہ آپ نے کیا کیا دو تین کسٹیں ایک ایک سال سوئے رہے شاٹ کی کسٹیں کیا آپ نے اپنے ایمان سے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو آپ نے دس لاکھ رویہ جو فائل کی دیئے کیا وہ فائل پچاس لاکھ رویہ کی نہیں ہوئی یہ مجھے بتائیں کیا وہ پچپن لاکھ کو ٹچ نہیں کی کیا آپ کو پچپن لاکھ کی آفر نہیں ہے اس پہ یا مسے مسے مرتے مرتے بھی سب سے لویسٹ آپ کو پینتالیس لاکھ کی آفر آئی یا نہیں آئی فور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو منافع کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی فور ہنڈرڈ پروفٹ کی آپ کو آفر ملی ہے یا نہیں ملی آپ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہوگی اور آپ کی انویسمنٹ بجائے ڈبل ہونے کے ملٹیپلائے بائی فور ہوئی ہے اور پھر بھی آپ جن آپ سوئے رہے ہیں کہ جی میں کس جمع کو نہیں کرانی تو یہ تو انتہائی آپ زیادتی کر رہے ہیں سوسائیٹی کے ساتھ آپ ظلم پہ ظلم گری جا رہے تھے جس کی وجہ سے آپ پہ سرچار لگایا گیا ایک قسط والے کو چلو ماف کیا تین مہینے کی چھوٹ دی پانچ مہینے والوں کو بھی تھوڑی کو دی منافع آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ آپ نے 400% منافع کمایا لیکن وہاں پہ اگر آپ کو 2% سرچار لگیا تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں میری تمام الارٹیس سے ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں میں آپ کو ان کا وکیل نہیں بناوا ادھر میں ہمیشہ پوزیٹیو نیگٹیو دونوں بات کرتا ہوں جس نے چوئی سب غلط کریں گے میں کہوں گا ویڈیو میں مثال یہ دیکھیں یہ سٹیپ ایسا نہیں تھا ایسا ہونے چاہیئے دیکھیں جہاں پہ الارٹیس غلط ہے وہ غلط ہے آپ میری بات سنیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اتنا بڑا منافع ہو رہا ہے پھر بھی آپ دیکھو آپ کے اس صورت میں نہیں دے سکتے جس صورت میں آپ سوسائلٹی کے اوپر آپ کا کانفیڈنس نہ ہو آپ صورت اس قسم صورت نہ دیں بالکل نہ دیں جس صورت میں فیصل ہل فیصل ٹاؤن کا بھی ڈیولپنٹ نہ کر رہا ہو آج بھی اگر بلڈوزر سائٹوں میں نہ چال رہے ہو تو آپ کی جوتی میرا سر سو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اور دوسری بات میں اس میں نیگٹیوی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اس میں ہمارے ڈیلرز نے بہت بڑی نیگٹیویٹی اور جو ہے نا منافقت کی ہے اس میں اس سرچارج میں کسٹمر کے ساتھ ڈیلرز نے بہت بڑی زیادی کیا میں ان کا بھی پوائنٹ آٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ڈیلر جب آپ فیل خریدتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں جی چودری صاحب رہی بہت اچھے بندن جی اللہ خدا خوف بندن نہ جمع کراؤ کسنا اے تسی پانچ فائلہ پھاڑ لاؤ بشاک کس نہ ہو دیڑی نہ دیو آپ جائیں ان کی ڈیلرز کو گربان پکڑیں جن کی ویسے آپ کو مثال کے ذریعے پچاس آر لاکھ رہے بڑی جن کی ویسے جرمانہ لگا ہے سو بیسیکلی آپ ڈیلرز کی غلط دیکھیں آپ اپنے باپ کی بھی صحیح غلط بات نہ مانیں آپ صحیح بات مانیں چاہے جو مرضی کر رہا ہے آپ کو ڈیلر ہے مزاز نے آپ کو فائل دے دی آپ کی غلط بات نہ مانیں آپ آج وہ آپ کو بچا سکتا ہے کسی چیز سے وہ کس انہوں نے کس زمرے میں کہا گیا آپ سوسائیٹی کیا سوسائیٹی جناب ہے پانی تو چل دی پہ ڈیزل کا آپ ریٹ دیکھیں کام دیکھیں نہ آپ سے ایکسیلیشن چارجز لیں نہ آپ کی پلوٹ کینسل سوسائیٹی کر رہی ہے اور آپ کی پنسہ لاکھ کی چیز پچاس لاکھ پہ چلے گئے سو آپ ہمیشہ لیکن آپ سوسائیٹی کا بھی تھوڑا سا دیان کیا کریں درد لیا کریں سوسائیٹی کی بھی ٹنشن لیا کریں جس طرح آپ نے چار لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دی تھی اس ٹیم سیمٹ کی بوری چار سو روپے کی تھی اور اس ٹیم گیارہ سو روپے کی بوری ہے آپ کو سوسائیٹی نے یہ نہیں کہا کہ گیارہ سو روپے کی بوری ہو گیا ہے تو آپ جو ہے نا پنسہ لاکھ کے بجائے ہم آپ کو بیس لاکھ ابرار دینے پانچ لاکھ اور لے ہو نہیں جو ڈیلیوری تھی کمیٹمنٹ پوری کیا اور آپ نے پیسے کمائے اچھے خاصے تو اس میں سے اگر آپ کو لاکھ روپے جرمانہ لگے تو کہڈی توانی موت پہ آ رہی ہے تو اسی پیسے جمع کرا دے ہو اسے توان پہنتی لاکھ دے توان باچ رہا یہاں پہ بچنے کی بات نہیں کی جاتی لگنے کی بات کی جاتی ہماری عجیب سی سینس ہے جب بھی آپ راپٹی خریدیں آپ ٹائم پہ کس جمع کریں خصوص بلخصوص ایسی سوسائیٹی میں جو کام کر رہے ہیں آپ جو مثال دے رہے ہیں اس میں بہت سارے جو ہے نا لوگ کے کہتے ہیں وہ جی فلانی سوسائیٹی تو نہیں لے رہی سرچار اور فلانی سوسائیٹی میں دس لاکھ کی پلاٹ چالیس لاکھ کا ہے اور بے شرم بے شرمالی گلنا بھی ہے بے شرمالی گلنا کرنے کسی بھی اجرے ساڑے کچھ پائیاں ہیں کسٹومر کو کہنے ہو یار ہوتھے لیا لڑا سی اوہتھے سرچار جہاں جمع انہیں لیا دے وہ بھائی اسی سو پندرہ لاکھ دا پلاٹ پنجاہ لاکھ دا ہویا ہے کوئی ایک سوسائیٹی میں دسو اٹھے کھڑا کر کے میں پراپٹی دے دفتر کار شوڑ کے کار چلا جانا کوئی ایک بندہ بتا ہے جس نے دوہزار بیس میں پندرہ لاکھ کا پلاٹ لیا ہو یا دوہزار انیس میں لیا ہو اور وہ سٹم پچاس لاکھ کو ایک سوسائیٹی بتا دو مجھے پندرہ سے پچاس کو پنڈی میں بتا دو یہ جو آپ کو حوالہ دیے جاتا ہے کہ جی وہ کس وہ دیکھو فلانی سوسائیٹی ایکس آئی زیڈ وہ تو کسٹوں پہ کسٹیں معاف کر رہی ہے وہ لڑے وہ بندے انہیں کامی کو نہ کرنا وہ لڑے وہ زمین ہی نہیں لینے انہیں پیسے بھی اٹھا لیا کہ جناب ایشیہ کر کے ختم کر دی انہیں کہڑا تو انہوں پلاٹ دینا انہیں کہڑی تو انہوں الارٹمنٹ دینا انہیں کہڑا تو انہوں پوزیشن دینا سب تو وڈی گر پوزیشن ہار بندہ پوزیشن دیں نہیں دے سکتا چلو دیوی ریتا پرافیٹ ہار بندہ ملینز اچ نہیں ہو دے سکتا وی پنجی ہزار پلاٹ نے سوسائٹی چھار پلاٹ فائدے ایک آسان کام نہیں ایک بچے اللہ کھیل نہیں سو دیٹس وائی آپ ہمیشہ جب اچھی سوسائٹی کے ساتھ انویسٹ کریں ادھر کسٹیں ٹائم پہ دیں آپ کا پلاٹ نقصان میں نہیں ہے پندرہ لاکھ کا پلاٹ آپ کا دس لاکھ رپے کا ہوتا نا پانچ لاکھ مائنس میں ہوتا پھر آپ بات کرتے ہیں جب آپ کو فور ہنڈر پرسنل منافع ہو رہا ہے اور آپ اپنی کسٹیں بھی نہیں جمع کر رہا ہے ایسی ہٹ دھرمی کے قائم ہے اللہ کی بندو آپ کی اور سٹاف کے ساتھ بتمیزیاں بھی ہیں اور یہ بھی وہ بھی یہ تو منافقت ہے کہ جس تعلیم میں کھاؤ اسی میں آپ تھوکو آپ تھوکنے والی بات کر رہے ہو آپ کی اوقات ہی کسی کی نیچی پہنرہ لاکھ کی چیز لے کے پچاس لاکھ کی شکر ادا کر رہے ہیں اگر کسی نے فیصل ہیل کی فائل لیے اللہ کی بندو میں تو مس کر چکا ہوں اللہ کی شکر آپ میرے پاس بڑے بڑے کمرشل پلات ہیں وہاں پہ اللہ نے بڑا کرم کیے چودری زوہر مجید صاحب کی مربانی ہمیں کمرشل دی ہیں انہوں نے اللہ کی فضل و کرم سے وہ بھی ان قریب جو میں نے پیشلے چار تین چار مہینے پہلے لی ہے وہ بھی آنے والے اس میں کروڑا روپے کا اس کو فائدہ ہوں ہے ہمیں فائدہ ہونا ہے سو دیکھو جب آپ کو فائدہ ہو رہا ہو ساتھ ساتھ آپ اگلے کو بھی تھوڑا سا سوچا کریں اپنے کیس ٹائم پہ آپ سے کچھ زیادی نہیں کی جاری سو یہ جو میساہ کے دور پہ پندہ لاکھ رپے ہولی فائل تھی اس پہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپے سر چار لگا دو تین مہینے پہلے وہ جو پروپا گھنڈا کر رہے ہیں ان کی پروپا گھنڈا سے بچیں اور یہ ڈیلر اگر آپ کو یہ کہتا ہے کیس نہ جمع کراؤ تو اس کو شٹ اپ کال دیں اس کو کہیں کیوں ہو بھائی مینو پسانا جائیں ہر بندے کی ہر بات نہ مانا کریں چینل میرا سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اور اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے میں اس پہ اس سے معافی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والی تمام ویڈیوز میری دیکھیں تاکہ میں آپ کو اسی طرح صحیح گائیڈلائن دیتوں گا یہ نہیں کہ جناب آپ کو کہیں پسانے والی بات کروں اور ایک سے دو کورٹر والی کورٹر دو پانچ مہینے چھ مہینے تک کو بھی ریلیکسیشن دی سوسائیٹی نے اس پہ ان کا شکریہ دا کرتے ہم لیکن جو بلکل ہٹ درم تھے جنا کہے جی پیسے سے دھڑنہ ہی کونی آج سے صرف کمانے نے دھڑنہ کونی تیہ وائلیشن بھی کرنی انہ سے پھر دائر ہی کر لے سوسائیٹی دی مجبوری ہے ریکووری کرنی سوسائیٹی اربار رپیہ کے لہا رہی ہے اللہ پاٹ سب دہ حامی و ناصر ہو سوسائیٹی منیجمنٹ نو جی سباشی دینیاں کہ اتنے کم اور سے چیتنا وڈا پروفٹ پاکستان کی عوام کو دیا اور اس خطے کو دیا انویسٹرز کو دیا خصوص بالخصوص بندے غریبوں کو پروٹ ملے غریب ایک مڈیوکر بندے نے چار چار لگ دون پیمنٹ دے کے چار چار زار پر کس دے کے آج اللہ کے فضل سے وہ ملینئر بان چکے ہیں تو یہ سوسائیٹی کی ایک بہت پوزیٹیویٹی ہے اللہ پاک سوسائیٹی والوں کامیاب کرے اور انشاءاللہ دوسری بار بتانے جا رہا ہوں کہ فیصل ہل فیصل ٹاؤن کے مالک چودری عبدالمجید صاحب ایک نیا پروجیکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ میری ٹیم سے پہلے سے ریجسٹرٹ کر لیں اپنے آپ کو انٹرچ رہنا ہے تاکہ آپ کو اس ٹیم کو چیز آپ کو انشاءاللہ میں دے دوں ٹھیک ہوگیا اپنا خیال رکھیں محمد اسماری کو دیں اجازت اللہ حافظ